ہلو گاہز ویلکم ٹو ویلیفی ایڈوی ایکشنز یوٹیوب چینل میں ہوں سب اسمین اور میرے ساتھی ہیں نووید بلوچ کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریات سے ہوگئے تودے وی ری ایکٹ آن دیلی سیٹی جی ہاں دیلی سیٹی صرف دلدار لوگوں کی سیٹی ہی نہیں بلکہ بہت ہی ایڈوانس سیٹی بن رہی ہے اس پہ مزید باتیں کرنے سے پہلے سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پر مزید ڈسکس ہوگی مزید ڈسکس ہوگی ایتہاسک شہر ہے جہاں پر کئی ساری مندر، مسجد، درگہ، سمادھی ستھل، سمارک اور کئی وشیش ودیمان ہے ڈلی، دل ہے ہندوستان کا ڈلی کو بھارت کا دھرکن کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی گلی میں بھارت سے آئے پرتییک پرانت کی لوگ مل جاتی ہے ڈلی والے صرف بڑے دل نہیں رکھتے دوسرے کے دل میں سہستہ سے اتارنے کا ترجوبہ بھی بکھو بھی جانتی ہے ڈلی کے پرمک پرٹن ستھل میں سے لال کلا، کتب مینار، پورانا کلا فیروز شاہ کوٹلا، لودھی پاگ جاما مسجد، گوری شنکر مندر برلا مندر، شیشگنج گرودوارا نجام الدین اولیا کی درگاہ ہمائیوں کا مقبرا، راجپوت راجہ دوارا نرمید جنتر، منتر سگنیچر بریج اور انڈیا گیٹ بہت ہی لوگ پریے ہیں جس کے بارے میں ہم آگے بتائیں گے ویسے اس شہر کا اپنا الگ ایک ورہد اتحاس ہے جو کئی دلچسپ تتھیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں آج اس ویڈیو میں ہم دلی سے جڑے ان روچک تتھیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جن کے وشائے میں شاید آپ کو بھی پتا نہ ہو تو اب دیر کس بات کی دیش کی دھڑکن دلی سٹی کو ایکسپلور کرتے ہیں اور جانتے ہیں کچھ امیجنگ فیکٹس دوستو آگے برنے سے پہلے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبا دے دلی کے بارے میں سب سے دلچسپ تتھی اس کی جیون تتہ ہے کھانے سے لے کر لوگوں تک اتحاسک سمارکوں سے لے کر سٹریٹ فوڈ تک بہترین کالجوں سے لے کر بہترین رہنے والے آوازوں تک دلی کی پیشکش سبھی چیزوں کے ساتھ آتی ہے اگر دلی دیش کا دل ہے اور دوسری ہے نئی دلی ابھی دلی ایک ویفسائک نگری ہے جہاں پر ویapار کے لیے دیش ویدیش سے لوگ آتے ہیں جہاں پر پر پرانی دلی میں چاندنی چوک کا بزار بہت زیادہ پرسید ہے وہی نئی دلی کا کنوٹ پلیس بھی بہت زیادہ پرسید ہے دلی ادھیک مہتوپون شہر ہے جس کے بھیتر نئی دلی ایک شیطر ہے جسے انگریجو دوارہ بھارت کی راجدھانی کلکتہ سے دلی ستھانانتریت کرتے سمیں ڈیزائن کیا گیا تھا پرانی دلی کے چاروں اور ایک دیوار تھا جس کے باہر نئی دلی کا نرمان کیا گیا یہ بھارت کا آتی پراشین نگر ہے اس کے اتحاس سندھو سبھیتہ سے جڑا ہوا ہے ورش 1911 میں بھارت کی راجدھانی کولکتہ سے ہٹا کر دلی کر دیا گیا اور بھارت کے سوتانترتہ کے بعد دلی کو ہی بھارت کی راجدھانی بنائی گئی ایک نومبر 1956 میں دلی کو کیندر شاسد کشیتر میں شامل کیا گیا دلی کی ٹوٹل یونین ٹیٹری ایریار ہے 1484 سکوار کلومیٹر یا 573 ورگ میل 2011 کی جنگرنا میں یہاں کی آبادی ہے لگ بھگ 1 کروڑ 67,87,941 دلی ٹوکیو کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے آدھک آبادی والا شہر ہے ممبائی کے بعد یہ بھارت کا دوسرا سب سے بڑا میگا سٹی ہے یہاں کی مکھے بھاشا ہندی ہے انڈیا میں کچھ بہترین ایڈوکیشن سسٹم میں سے دلی ایک ہے دلی شہر کی لٹرسی ریٹ ہے 86.2 ایک پرتشت جو بھارتیے سبھی سٹیٹ میں سے آٹھوا ستھان پر آتی ہے یہاں انڈیا کے دوسرا سب سے بڑی ایکونومی ہے نومنل جی ڈی پی کے حساب سے دلی کی جی ڈی پی ہے لگ بھگ 210 بلین یو ایس ڈالرز دوستو دلی میں جیسے ہمائیو کا مکبرا لال کلا دلی کو بنانے کے لیے پرانے کلے کی جگہ پر 1638 پر لال کلے کا نرمان شروع کر آیا جو کی 1648 پہ پورا ہوا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سمارک ہمیشہ لال رنگ کا نہیں ہوتا تھا بھارتیے پورا تطور سرویکشن کے انسار یہ واسطب میں سفید چونہ پتھر سے بنا تھا اور جب رنگ چھلنے لگا تو کچھ بریٹش ادھکاریوں نے اسے لال رنگ میں رنگنے کا فیصلہ کیا یدی آپ انٹرنیٹ پر نئی دلی کے بارے میں جانکاری کھوچتے ہیں تو آپ کو ایک بھی جگہ نہیں ملے گی جس میں کتب مینار کا او لیک نہ ہو آخر یہ ہے نہ کیول ایک وشیش ایتہاسک سمارک ہے بلکہ پوری دنیا کی سب سے اوچی پتھروں سے بنای گئی مینار بھی ہے اور اسے کتب اددین ایبک نے سن 1200 میں بنایا تھا لیکن یہ مینار آج بھی دنیا میں سب سے اوچی ہے جس کی لمبائی 72.5 میٹر ہے کتب مینار کے پرانگر میں لوہے سے بنا ہوا ایک اشوک ستم ہے جو اس لیے جانا جاتا ہے کیونکہ اس پر کبھی بھی جنگ نہیں لگتا ممبائی میں ستھت Gateway of India جس طرح دیش کی شان ہے اسی طرح دلی میں راجپت مارک پر موجود انڈیا گیٹ بھی دیش کے اتہاسکو درشاتا ہے اسے پہلے اکھل بھارتیے یودھ سمارک کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اس یودھ سمارک پر شہید بھارتیے سینکو کو شردھانجلی دی جاتی ہے ہر سال گنطنطر دیوش کے افسر پر یہاں پرےڈ نکالی جاتی ہے اس دوران بھارت کی تینوں سیناؤں کے کمانڈر اپنے رکشپ روڈیوگیکی کی پرےڈ نکلتے ہیں اور ساتھ ہی دیش کے سبھی راجیوں کے سانسکرتک کاریکرموں کی ویبھن پرکار کی ٹیبلو بھی پرستت کی جاتی ہے دوستو انڈیا میں کچھ بہترین ایڈکیشن سسٹم میں سے دلی ایک ہے شکشہ کا پرمک کیندر دلی کو مانا جاتا ہے یہاں پر دلی یونیورسٹی انڈرپرست یونیورسٹی جواہرلال نہرو یونیورسٹی اور انڈرا گاندھی راشتری مکت وشوہ ویدیالے جیسے بہترین یونیورسٹی دلی میں ستھت ہیں دلی کے کنوٹ پلیس میں ستھت ستھاپتیا کلا کا عدویتیہ نمونہ جنتر منتر یہاں کے پرمک پریٹن ستھلوں میں سے ایک ہے اسے مہاراجہ جائے سنگھ ڈویتیہ نے ورش سترہ سو چوبیس میں نرمان کروایا تھا یہاں امارت پراشین بھارت کی ویگیانک انتی کی مثال ہے سوریا چندرما تارے گرہوں کی ستھتی سمیں ورش کی ستھیک جانکاری کے لیے اس ابزروٹری کا نرمان کیا گیا تھا دلی کا ورلڈ بک فیر بھی بہت زیادہ پاپولر ہے جو کی دلی میں پرتیورش جنوری یا فروری میں آتا ہے اسے پرگتی میدان میں آیوجت کیا جاتا ہے دلی کا یہ بک فیر 1972 سے چلتا ہوا آ رہا ہے یوں تو دلی میں بہت سی میوزیم ہے لیکن ڈال میوزیم اپنے انوکھے پن کے کارن پوری دنیا میں فیمز ہیں اور دلی کے برلا مندر کو لکشمی نارائن مندر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس مندر کا نرمان ادیوکپتی جیڈی برلا دوارہ نرمت کیا گیا تھا جو کی 1949 میں پورا ہوا تھا اور جس کا ادھاٹن مہاتما گاندھی دوارہ کیا گیا تھا دلی کا فیروج شاہ کوٹلا سٹیڈیم بھارت کے سب سے پرانے سٹیڈیموں میں سے ایک ہے یہ امر میں کولکاتا کے پرسیت ایڈن گارڈن کے بعد دوسرے ستھان پر ہے 2019 میں دلی کپٹلز کے گھرےلو میدان کے روپ میں ضرور جانتے ہوں گے دوستو دلی میٹرو سسٹم دلی واسیوں کے لیے ان کی لائف لائن بن چکی ہے جہاں روزانہ پانچ لاکھ سے زیادہ یاتری سفر کرتے ہیں دلی میٹرو بھارت میں سب سے بڑا اور ویستتم میٹرو ہے اور دلی میٹرو امریکہ کے باد دنیا کی دوسری سب سے اچھی میٹرو ہے حالان کی آپ نے دلی میں پردوشن کے ستر کے بارے میں بہت کچھ دھنوش کے آکار کا ہے اور اس کی اچھائی کی بات کریں تو یہ لگ بھگ 154 میٹر اچھا ہے جو کتوب مینار سے لگ بھگ دو گنا ہے دلی کبھی پوری طرح سے دیواروں والا شہر ہوا کرتا تھا جس کے چاروں اور ایک یا دو نہیں بلکی چودہ دوار تھے جن میں سے پانچ آج بھی موجود ہیں اگر آپ دلی گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں تو انڈیا گیٹ اور لال کلے کے الاؤ ایک اور دیسٹینیشن ہے جو دلی کے پرموک آکرشنوں میں سے ایک ہے اور وہ ہے Lotus Temple Lotus Temple کو ایرانی واسطکار فریبو صاحبہ نے کمل کے آکار میں ڈیزائن کیا تھا کیونکہ یہ مندر ہندو اور بہت دھرم سہید سبھی دھرموں کے لیے بنایا گیا تھا اس کا نرمان سن 1986 میں کیا گیا تھا جس کی اچائی 40 میٹر ہے اس ہال میں कرید 2500 لوگ ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں Lotus Temple کو 20 وی شتابدی کا تاج محل بھی کہا جاتا ہے سوامی ناریان اکشر دھام مندر نئی ڈلی مست ایک پرسید ہندو مندر ہے جو کی دنیا کا سب سی وشال ہندو مندر پرسر ہونے کے ناتے 26 مونہ ہے جس میں ایک ساتھ 25 آزار لوگ بیٹھ کر نماز پڑ سکتے ہیں یہ مسجد لال پتھروں کا بنا ہوا ہے لال قلے سے محض 500 میٹر کی دوری پر جام مسجد ستھت ہے جو بھارت کی سب سے بڑی مسجد ہے اس مسجد کا نرمان 1650 میں شاہ جہا شروع کر وائی تھا اسے بننے میں 6 ورش کا سمی لگے تھے ڈلی کے لوگ کھانے کی بہت ہی شوکین ہوتے ہیں پنجابی اور مغلی کھانپان جیسے کباب اور بیریا دلی میں پرسید ہیں ڈلی کی اتیاد مشویت جنسکھیا کے کارن بھارت کے ویبھن بھاغو خوب ملتی ہے جسے لوگ چٹکارے لگا لگا کر کھاتے ہیں ان کے علاوہ یہاں کانٹینینٹل فوڈ جیسے اٹیلین اور چائنیز کھانا بھی اپلپ دوستو کیا آپ پتا ہے ڈلی میں ہی ہے ایشیا کا سب سے بڑا مسالہ بازار جی ہاں ڈلی کا کھاری باولی مارکٹ ایشیا کا سب سے بڑا مسالہ بازار ہے جو ستراوی شتابدی میں شروع ہوا اور آج بھی ایک چلگولہ بازار ہے یدی آپ اپنے بھوجن کو مسالہ دینا چاہتے ہیں تو اس بازار میں ضرور آئیں اور دکشنی ڈلی کی آئی ایسی پہلی مارکٹ بن گئی ہے جہاں سب سے زیادہ clean اور fresh fruit اور vegetable ملتے ہیں ایسا ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ یہ کہنا ہے food safety standard authority of india का ڈلی میں کنوٹ پلیس ایک high develop area ہے یہاں کی ہر ایک building shop road fully plan کر کے بنایا گیا ہے یہاں آکر آپ کو European city جیسا feel جیسے انیق آدھون ایک ستھا پتے کے نمونے تو یہاں دیکھے ہی جا سکتے ہیں اس کے ساتھ پراچین نگر ہونے کے کارن اس کا اعتحاس مہتوہ بھی ہے دوستو آشا ہے آپ کو ڈلی کے بارے میں جانکاری اچھا لگا ہوگا جانکاری پسند آنے پر آپ میرے ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے فرنس کو شیئے بھی کریں اگر ایسے اور انٹریسٹنگ فیکٹس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیے پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند بہت اللہ جی بہت اللہ یقین مانے جتنی تعریف کیجئے بہت ہی امیزنگ اور انفرمیٹیو بنی ہوئی تھی نوید اس میں کوئی شک نہیں کہ ویڈیو بہت ہی آلہ تھی بنی ہوئی دلی ایک تاریخی مقام بھی رکھتا ہے لیکن سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دلی بہت جلتی گرو کر رہے ترقی کر رہے ترقی کر دکھائی دے رہا ہے جتنے بھی فیکٹس اس ویڈیو میں بیان کیے گئے اور جو دلی سے ہم نے ہمیں انٹرڈیوز گیا اس کے بعد فیڈ ہو رہا ہے کہ یار واقعی دلی اس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک پلیس میں بنائی گئی ہے ٹھیک ہے جو نئے اسمبلی بنائی گئی دلی میں اس کی آپ کو پتہ ہے کتنی واوا جائجا کار ہوئی کتنی تعریف ہوئی اس پہ ہم نے ریاکٹ بھی گیا تو دلی کی جو اسمبلی تھی اس میں ایک نئے بھارت کی بلکہ نئے بھارت سے مراد میں یہ یہ کہوں گا کہ جو تاریخی جو بھارت ہے جو اس کی بہت بڑی تاریخ ہے جس کا بہت بڑا کلچر ہے اس کو ریپریزنٹ کیا گیا ہے پوری دنیا کے سامنے ٹھیک ہے اور جو ورلڈ کلاس میوزم بن رہا ہے ٹھیک ہے جو جو جی ٹونٹی سمیٹ ہوا جب دلی کے اندر میں نے پہلے بھی اکثر یہ کہتا ہوں کہ دلی کو دلہن کی طرح سے جایا گیا ٹھیک ہے ایک دلدار سٹی ہے دل والے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں ایک دریم سٹی ہے بزنس سٹی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے انڈیا گیٹ جنٹلمنٹر ریڈ فورٹ جو ہندوستان کا بھارت کا یہ دل ہے جس طرح لاہور پاکستان کا دل ہے لاہور میں وزٹ کر چکا ہوں لاہور میں نے دیکھا ہے تو جب ہم لاہور جاتے ہیں نا میں آپ کو یہاں مزید بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤ جب ہم لاہور جاتے ہیں تو ہمیں فیل ہوتا انگریزوں کے غلام تھے ہم سب ہمارا رہنسین ایک جیسے ہی تھا ٹھیک ہے تو مطلب کلچر آپ کو کہیں کہیں مل جاتا ہے لیکن دلی کیونکہ capital ہے انڈیا کا بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے کہ یہ آنے والے کچھ سالوں میں دو ازار تیس میں جس طرح انڈیا بھی دیکھ رہے تو نائٹی پلس ہی رہتا ہے کیونکہ ایڈوکیشن ایویرنس بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے دلی کے اندر بھی بہت اچھا ہے ٹھیک یونیورسٹی بہت عالی میار کی ورڈ کلاس کی یونیورسٹی موجود ہیں ایڈوکیشن سسٹم تو ویسے انڈیا کا دنیا کنٹریبیوٹ ہے آپ اس بات کو ایگری کرتے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا تو پھر آپ کیا کریں گے صرف سوچتے رہیں گے تو ایڈوکیشن سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جو آپ کو develop کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا کے اندر آویرنس ہے ہر لیاز سے ٹھیک ہے ایکانومی کو کیسے گروہ کرنا ہے کلچر کو کیسے ریپریزنٹ کرنا ہے اس ساری باتوں کو اگر ہم دیکھیں انڈیا آہ نمبر ون آہ لیول پہ جا رہا ہے بانیس وقت پاکستان کے بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے اور انڈیا کا جو دلی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ دل ہے ہندوستان کا اور بہت ہی پیارا خوبصورت سٹی ہے اور فود سے ریلیٹڈ بات کی تو میرے موں میں اس وقت پانی آ رہا تھا جو فود ہے جیسے بریانی کا ذکر کیا گیا اس طرح کی چیزیں جو ہے ہم یہاں کھاتے تو ہمیں پتہ ہے تو دلی کیونکہ مشہور ہے اپنے فود کی وجہ سے ہمارا یہ سمجھے ہمارا ایم آف لائف ہے اور ری یہی ہے کہ جب ہمارا چینل اچھے لیول پہ ہوگا اچھا گروہ کرے گا ہمیں انڈیا میں آپ ارے دوست سپورٹ کریں گے ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ہماری ویڈیو کو اپنے گروپ میں شیئر کریں گے تو ہم انڈیا ضرور دلی مومبائی اور جتنی بھی بہترے انویسٹنگ پریسز ان کو ایکسپلور کریں گے اور یہ دنیا کے ساتھ اپنی آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں گے اور دلی مومبائی یہ جس نے نہیں دیکھا اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا وہ ہمارے ہاں ایک احوات ہے جس نے لہور ہمارا ریاکٹ آپ کو بہت پسند آیا ہو گا اگر کوئی اختلاف رہے رہے رہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائے کریں ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو زیادہ سے زیادہ سسکرائب کیا کریں ملتے ہیں ہماری کریں ہماری بائی